ایس ایس پی ملیر کاشف آفتہ باباستہ پر صلی اللہ علیہ وسلم ملیر کے حوالے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں پھر لیل کہ آپ کو ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہاں پر چارج لیے ہوئے تین چار مہینے ہوئے ہیں تو کیا بڑے ٹارگٹس تھے جب آپ آئے یہاں پر آپ کو ظاہرے کچھ وقت تو سمجھنے میں لگا ہوگا لیکن کہ کیا اسے کام تھے جو آپ نے کرنے تھے اور اس پر آپ ان چار مہینوں میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ ہم اپنا پوائنٹ اف یو جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھ سکیں آپ کے چینل کے توسط سے دیکھیں جب میں نے چارج لیا تو کچھ جو معاملات سامنے تھے ان میں جو سب سے پہلے ضرورت مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ پولیس کے اور پبلک کے درمیان جو گیپ ہے اور جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو بریج کرنا بہت ضروری ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سہلے دو ماہ تھے ان دو مہینوں کے اندر تقریباً آٹھ سانوں کے اندر میں نے کھلی کے چہری کی جہاں پہ میں نے پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور ان کے جو بیسیکلی کانفیڈنس بیلڈنگ ہے اور اعتماد کی بھالی تھی اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کام کیا اور پبلک کو یہ احساس دلایا کہ جو پولیس ہے وہ ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور اگر کہیں پر بھی کسی ہمارے پولیس آفسر کے سے یا پولیس کے کانسٹیبل سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس حلسلے میں وہ ہم سے رابطہ کریں اور تاکہ ہم اس کا ازالہ کر سکیں اور کمنگ آن ٹو دی آدھر سائیڈ جو سب سے بڑا چیلنج میرے سامنے تھا وہ سٹریٹ کرائم تھا جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی جو کاسمو پولٹن سیٹیز ہیں ان میں سٹریٹ کرائم ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور کراچی چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام پاکستان کے اندر بسنے والے جو صوبے ہیں یا علاقے ہیں یا جو گاؤں ہیں ان کے لوگ جو ہے وہ کثیر تعداد میں کراچی شہر میں موجود ہیں تو ایک ہیٹروجینس سٹی ہے تو اس کے اندر یقیناً مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو سٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہم نے بہت ہی اگریسیو پولیسنگ جو ہے وہ کی اور اسی کی وجہ سے ہم سٹریٹ کرائم کو کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں میں بلکل یہ نہیں کہتا کہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہو گئی ہے لیکن جو صورتحال پہلے تھی اس سے قدر بہتر ہے اور اگر آپ سی پی ال سی کے فگرز بھی دیکھیں گے تو جو شروع کے چار پانچ مہینوں کی جو فگرز ہیں اس کے مقابلے میں جو میے سے لے کے آگرز تک کی جو فگرز ہیں ان میں ون تھرڈ کا تقریباً ہم نے ڈیفرنس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں اسی کے ساتھ جو ہمارے پاس سیکنڈ بڑا چیلنج تھا وہ نارکوٹیکس کے حوالے سے ہے اور اس میں ہم نے لاتعداد کاروائیاں کی ہیں اور وہ سارا ڈیٹا بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ہماری کاروائیاں بدستور جاری ہیں اور اس میں خصوصی طور پر جو کوئی اس طرح کے ایلیمنٹس رپورٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پر پولیس کی کنائیونس کے حوالے سے ہمیں کوئی انفرمیشن ملتی ہے تو اس پہ ہم نے بالکل ہی زیرو ٹالرنس کے ساتھ ہم کاروائی کرتے ہیں اور منشیات یا منشیات فروشوں کے ساتھ اگر کسی بھی پولیس کے کسی آفسر کے یا کسی اہلکار کے کوئی تعلقات ہوں گے تو اس کو ہم بہت سیریزلی دیکھتے ہیں اور اس پہ ہم بالکل ایسے جو ہماری تعدیبی کاروائی ہیں وہ بالکل عمل میں لاتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ملیڈ ڈسٹرک کے اندر ریونیو کے کافی ایشوز ہیں تو ریونیو لینڈ ریلیٹڈ معاملات جو ہیں اس میں ڈاکیومنٹس ہیں پر ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشنز ہیں اس کے بعد لوگ ویسے بھی تھوڑا سا ایک قبض اکروجہان بھی ہے اس طرف تو اس حوالے سے ہم نے بالکل ایک سخت پالیسی جو ہے وہ اپنائی اور اس میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ جب تک کسی بھی کمپلیننٹ کے یا کسی بھی شخص کے ڈاکیومنٹس کو ریونیو آثوریٹیز ویریفائی نہ کر دیں تب تک ہم وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کنسٹرکشن کی یا کسی بھی ایکٹیویٹی کی اجازت نہ دی جائے اسی طرح آپ نے آپ کے علمے ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی وہ تھفٹ کے حوالے سے بڑے معاملات ہیں چاہے وہ ریتی بجری کی ہو چاہے وہ پاکستان سٹیل ملز سے جو ہے وہ لوہے کی ہو اس میں بیسیکلی جو ہمارے حد تک کاروائیاں ہیں لائک پولیس کی حد تک اگر کسی بھی قسم کی کوئی کسی لور لیول پہ ہمارے کسی اہلکار کی اگر اس کے اندر کوئی انوالفمنٹ ہو تو ہم فوری طور پر اس کے اوپر کاروائی کرتے ہیں اور یہی تین چار مین امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو کوئی کاروائیاں ہمارے پاس تھی ایک وہ بینک ڈکیتوں کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہا تھا جس نے وہ ایک چائنیز کے اوپر بھی کام اس میں جو ہے نا وہ اٹیمٹ ٹو رابری کا ایک کیس تھا اور اسی کے ساتھ پھر ایک وہ خاتون ہمارے ایریا کے اندر جو ہے وہ ایک کروس فائر کے نتیجے میں شہید ہوئی تھی تو بیسیکلی نہ صرف یہ کہ اس گروہ کو ہم نے جو ہے وہ انرد کیا اور اس گروہ کو گرفتار کیا اور مطلب ایز آف ٹوڈے جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرے پاس کسی بھی کوئی سینسیشنل جو کرائیم ہے وہ آوٹسٹینڈنگ نہیں ہے ہمارے پاس آلموسٹ ہر کیس کے اندر ہم نے اس کو آئیڈنٹیفائی بھی کیا ہے اور اس کے ایکیوز جو ہیں ان کو گرفتار کیا ہے